دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے اس کو آپ کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا جو پوائنٹ اف یو ہے وہ ہنڈریڈ پرسنٹ چینج ہو جائے گا اور میں آپ کو یہ بھی گرنٹی دیتا ہوں کہ آج سے پہلے آپ نے کسی کو اس طریقے سے چیزوں کو اینالائز کرتے نہیں دیکھا ہوگا اس طریقے سے چیزوں کو اینالائز کرتے نہیں سنا ہوگا ساری کی ساری چیزیں وہی ہوں گی ساری کی ساری چیزیں وہی ہوں گی جو آپ کو پتا ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا جو نظریہ ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو جائے گا تو چلے دوستو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ جو چارٹ ہے بٹکوئن کا اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا سب سے پہلے یہ والی جو نیوز ہے جو کہ آپ سب کو پتا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھائی بٹکوئن جو ہے سکیم ہے اس میں کسی قسم کی کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ سب کو یہ چیز پتا ہوگی کہ یہ جو ہے ریسنٹ نیوز ہے تقریباً ایک دو دن اس کو ہوئے ہیں اسی طریقے سے یہ دوسری نیوز ہے یہ بھی آپ سب کو پتا ہوگی کہ بھائی یہ جو کنٹری ہے چھوٹا سا ایک ملک ہے جنہوں نے بٹکوئن کو کنسیڈر کر لیا ہے ایزا لیگل ٹرینڈر مطلب کہ جس طریقے سے ہم اپنی فیات کرنسی کو اپنے ملک میں یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ جو ہے اس کنٹری میں بٹکوئن کو یوز کر سکتے ہیں چیزوں کو بائی کرنے کے لیے سیل کرنے کے لیے پروپرٹیز کو بائی کرنے کے لیے سیل کرنے کے لیے مطلب کہ کمپلیٹلی اس کو لیگل قرار دے دیا گیا ہے اب یہ دونوں چیزیں تو آپ کو پہلے سے پتا ہیں لیکن اس کو انیلائز کیسے کریں گے آپ تو سب سے پہلے میں آپ سے ایک کوسٹن پوچھتا ہوں دیکھیں کہ آپ کے دماغ میں کیا جواب آتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں نیوز کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی نیوز زیادہ امپورٹنٹ ہے کون سی نیوز کی زیادہ ویلیو ہے کون سی نیوز کی زیادہ میننگ ہے تو دوستو ویڈیو کو کچھ سیکنڈز کے لیے آپ پاؤس کر سکتے ہیں اور اپنا آنسر اس کو اپنے پاس سیف کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ چیز بتا دینا چاہتا ہوں میرے حساب سے یہ والی جو نیوز ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نیوز ہے ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈونال ٹرمپ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آلریڈی رہ چکے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس کے یونائٹڈ سٹیٹس کو ہر کوئی پہچانتا ہے اس کے پریزیڈنٹ کو ہر کوئی پہچانتا ہے یونائٹڈ سٹیٹ کوئی بات کرے گی تو اس کی جو امپورٹنٹس ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ دنیا میں زیادہ ہوگا اور یہ جو ملک ہے یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اس کو کوئی نہیں پہچانتا آپ نے اس سے پہلے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا میں نے بھی اس کا نام نہیں سنا تھا تو اس کا امپیکٹ کم ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوستو تو یہ بات میری آپ کو سمجھ میں آگئی اب ہم چلتے ہیں چارٹ کے اوپر اور ذرا دیکھتے ہیں کہ چارٹ کیا کہہ رہا ہے چارٹ یہاں پر کلیرلی کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ٹرمپ کیا کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایلان مسک کیا کہتا ہے اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو کنٹری ہے یہ بٹکوئن کو ایکسپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی جیہاں دوستو چارٹ کے اوپر آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی چینج نہیں دکھا اب یہاں پر آپ بولوگے کہ سر جب یہ والی نیوز آئی تھی تو بہت بڑا ڈمپ آیا تھا اور جب یہ والی نیوز آئی تھی تو بہت بڑا پمپ آیا تھا تو دوستو یہ جو پمپ اور ڈمپ جس کو آپ پمپ کہہ رہے ہو اور جس کو آپ ڈمپ کہہ رہے ہو یہ پمپ اور ڈمپ ویسے بھی ہونے تھے کیونکہ مارکٹ اسی طریقے سے موو کرتی ہے مارکٹ کوئی سیدھی لائن نہیں ہے کہ اوپر چلی جائے یا سیدھی لائن نہیں ہے کہ جو کے نیچے آ جائے مارکٹ اسی طریقے سے موو کرتی ہے تھوڑا سا اوپر جاتی ہے تھوڑا سا نیچے آتی ہے اسی طریقے سے موف کرتی ہے اب یہاں پر میں کیا کہہ رہا ہوں میری بات کو سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں مارکیٹ کے اوپر ذرا سا بھی کوئی فرق نہیں پڑا اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے تین سے چار ہفتوں میں کچھ بھی نئی development نہیں ہوئی development نہیں ہوئی مطلب کہ آپ یہاں پر دیکھیں کہ جو اس کا support تھا یہ ابھی بھی اس سے اوپر ہے اس نے اس support کو ابھی تک break نہیں کیا ٹھیک ہے نا دوستو اس نے ابھی تک اپنا support break نہیں کیا اور دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا trend ابھی تک change نہیں ہوا پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو clear کیا تھا کہ جب 30 کے break ہوگا تو میں بیرش بن جاؤں گا جب تک 30 کے break نہیں ہوتا تب تک میں بل ہی رہوں گا تو فیلحال کیلئے میں کیا ہوں فیلحال کیلئے میں صرف اور صرف بل ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ market ابھی بہت زدہ اوپر جا سکتی ہے اگر یہ 30 کے کا level break نہیں کرتی اگر 30 کے کا level break ہوتا ہے تو میں جو ہے وہاں پر بیر بن جاؤں گا تو اسی لئے اگر کوئی بھی بندہ short term کے لئے یہاں پر کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا جو stop loss ہے وہ 30 کے کے نیچے ہونا چاہیے کیونکہ اگر market 30 کے کے نیچے آئی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم بیر مارکٹ میں انٹر کر جائیں گے اور پھر اس کو recover ہونے میں اچھا کسا ٹائم لگے گا prices بہت نیچے تک جا سکتی ہیں اب یہاں پر میں آپ کو ایک چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو bitcoin میں ابھی dump آیا ہے تقریبا 60 کے سے یہ 30 کے کے around آیا ہے اس کو ایسا کرنا ہی تھا اگر 60 کے سے یہ dump نہیں آتا تو 70 کے سے آتا اگر 70 کے پہ correction نہیں آتی تو 80 کے پہ آتی مطلب کہ اس میں correction لازمی طور پہ آنی ہی تھی چاہے کوئی bad news ہو یا نہ ہو اس کو نیچے آنا ہی تھا example کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے چارٹ دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں یہ پچھلا بول مارکٹ ہے یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہاں پہ correction آئی تقریبا 40 سے 45% کی correction آئی تو کیا وہاں پر کوئی trump آیا تھا کوئی biden آیا تھا کوئی bush آیا تھا کس نے آکے کوئی bad news دی تھی تب بھی یہ dump آیا تھا آپ کو کیا لگتا ہے چلو ٹھیک ہے یہاں پر ہی جو dump آیا تھا کس لیے آیا تھا کیا ایلان مسک وہاں پہ موجود تھا یہاں پہ یہ جو dump آیا تھا کوئی bad news آئی تھی یہاں پہ یہ جو dump آیا تھا کیا لگتا ہے آپ کو کس وجہ سے آیا تھا بھائی مارکٹ اسی طریقے سے کام کرتی ہے جب prices بہت اوپر چلی جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو smart money ہے اس کو اچھا کسا profit ہوتا ہے تو تھوڑا بہت وہ اپنا profit جب book کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے مارکٹ نیچے آتی ہے تو moral of the story کیا ہے moral of the story یہ ہے کہ آپ کو big picture کو دیکھنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو چارٹ ہے weekly chart ہے مطلب کہ میں نے اس کو weekly chart کے اوپر select کیا ہوا ہے یہاں پر جو ایک candle بنتا ہے اس کو بننے کے لیے one week کا time frame چاہیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تقریبا 90% trader کیا کریں گے ہر 5 منٹ میں دیکھیں گے کہ ارپریس کیا ہوا اوپر گئی نیچے گئی یار یہ rate candle بن گئی یار یہ green candle بن گئی اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اس نے پتہ نہیں یہ کہ دیا اس نے یہ کہ دیا بھائی آپ یہاں پہ دیکھو پچھلے ایک مہینے سے trace کہاں پہ گھوم رہی ہے اسی range میں گھوم رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا میری ویڈیوز پچھلے دنوں میں نہیں آئی ہیں کیوں نہیں آئی اوہ بھائی جب کچھ ہوا ہی نہیں تو ویڈیو میں میں آپ کو کیا analysis کر کے دکھاؤں یہاں پہ میں آپ کو الگ الگ lines جو ہے draw کر کے دکھاؤں الگ الگ indicators لگا کے دکھاؤں کہ یہ indicator یہ کہہ رہا ہے یہ indicator یہ کہہ رہا ہے یہ والی line یہ کہہ رہی ہے یہ والی trend line یہ کہہ رہی ہے simple سے simple رکھنا ہے آپ کو جتنا زیادہ آپ اس کو simple رکھیں گے آپ اتنا clear دیکھ پائیں گے ٹھیک ہے نا یہ میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا آپ کو chart کو جتنا زیادہ آپ simple رکھیں گے آپ کو اتنا clear دکھے گا بھائی دس ویڈیوز بنتی ہیں ایک یوٹیوبر دن میں دس ویڈیوز بنائے گا کبھی کونسا indicator دکھا رہا ہے کبھی کونسا indicator دکھا رہا ہے نتیجہ کیا ہوا نتیجہ تو بتاؤ نا نتیجہ بتاؤ کہ بھائی آپ کا کہنے کا مقصد کیا ہے نتیجہ بتاؤ کیا کریں ہم اوپر جائے گی نیچے جائے گی کیا کریں نتیجہ simple سا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو big picture پہ ایک clear trend دکھتا ہے trend کے حساب سے آپ کو جو ہے کام کرنا ہوتا ہے ابھی یہاں پر کیا ہے trend کیا ہے trend جو ہے uptrend ہے اس میں یہ کیا ہے صرف اور صرف ایک correction دکھ رہی ہے یہ correction bear market میں تب convert ہوگی جب یہ 30k کو break کرے گا اس سے پہلے چاہے کتنے بھی اوپر pump آتے ہیں dump آتے ہیں وہ کسی طریقے سے bear market کو initiate نہیں کر سکتے bear market تب ہی initiate ہوگا جب یہ 30k break ہوگا simple سی analysis ہے آپ کو چیزوں کو complicated نہیں کرنا تو چلیے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں fear اور greed index کی تو یہاں پر ہم sentiment کو تھوڑا سا analyze کر لیتے ہیں یہ جو chart ہے تقریباً 3 سال کا یہ chart ہوگا اس میں آپ کو ایک چیز note کرنی ہے کہ ابھی جو sentiment ہے وہ بہت زیادہ bearish ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ایک cluster بنا ہوا ہے 10 سے 20 کے around جو ہے یہ اسی level کے اوپر چلے جا رہا ہے یہاں پر جو ہے میں نے share کیا تھا telegram کے اوپر یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس range میں جو fear level تھا 10 سے below تھا یہاں پر بھی جو fear تھا مطلب کہ لوگ جو ڈرے ہوئے تھے کتنے ڈرے ہوئے تھے تقریبا 10 سے جو ہے below تھا اس کا level یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو fear تھا وہ بہت زیادہ تھا 10 سے below ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو chart ہے یہ show کر رہا ہے کہ market میں جو ہے زیادہ interest نہیں ہے لوگ جو ہے بہت زیادہ bearish ہو رہے ہیں ان کے اندر جو ہے بہت زیادہ ڈر بیٹھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ جو ہے panic ہو رہی ہے یہاں پر تو یہ جو ہے اسی level کو show کرتا ہے اگر یہ اوپر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ confident ہیں اور ان کے دماغ میں صرف اور صرف ایک ہی چیز چل رہی ہے کہ بہت جلدی جو ہے millionaire بن جائیں گے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب market یہاں پر گھوم رہی تھی تو اس time جو ہے ہمارے پاس جو confidence level تھا وہ بہت زیادہ high تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پورا آپ کو cluster دیکھے گا جو ہمارے پاس confidence level تھا وہ بہت زیادہ high تھا لیکن ہمیشہ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے ہمیشہ ہمارے پاس market الٹا کام کرتی ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر پورا ایک cluster بنا ہے پورا ایک cluster ہے مطلب کہ کافی time تک یہاں پر جو ہے fear تھا لوگ جو ہے ڈر میں جی رہے تھے یہ کون سا time ہے یہ جو ہے یہاں پر آپ date دیکھ لیں اپریل اور مارچ کی بات کر رہا ہوں میں 2020 ٹھیک ہے تو یہاں پر چارٹ کے اوپر آپ دیکھیں یہ والا time تھا یہ یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے اپنے low سے market جو ہے 2x ہو چکی تھی جیہاں دوستو 2x 2x سمجھتے ہیں آپ مطلب یہ کہ 4000 سے وہ 10,000 تک چلی گئی تھی یہاں تک 4000 سے وہ 10,000 تک چلی گئی لیکن لوگوں میں ابھی بھی ڈر تھا یہ جو fear level تھا یہ ابھی بھی ہمارے پاس یہاں پر تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل low پہ تھا ایسا کیوں کیونکہ لوگوں کو یہی تھا کہ یہ اب نیچے آئے گی 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 ٹھیک ہے ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں کیا ہے بہت زیادہ fear ہے بہت زیادہ fear ہے کیوں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اب یہ بہت زیادہ نیچے جائے گی اسی طریقے سے اس لیول کے اوپر بھی بہت زیادہ فیئر تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے آگے پھر کس طریقے کی ریلی گئی یہاں پہ بھی آگے کس طریقے کی ریلی گئی اب یہاں پہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگر ہم تھٹی کے کو ہولڈ کرتے ہیں تو بہت اچھی ریلی آنے والی ہے اگر ہم تھٹی کے کو ہولڈ کرتے ہیں تو اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ بائے کر سکتے ہیں لیکن آپ کا جو سٹاپ لوس ہے وہ تھٹی کے سے نیچے ہونا چاہیے مطلب کہ اگر تھٹی کے سے نیچے آیا تو آپ کا جتنا بھی پرسنٹ کا لوس بنتا ہے یہاں پر وہ آپ کو لے لینا ہے اور مارکٹ سے ایکزٹ کر لینا ہے بی ٹی سی کے انیلیسز کے اوپر پچھلے تین چار ہفتوں سے میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو ہفتے پرانی ویڈیو ہے یہ بھی دو ہفتے پرانی ویڈیو ہے تقریباً تین ہفتے پہلے سے میں نے ویڈیوز بنائی تھی اور تب سے میں صرف اور صرف ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب تک تھٹی کے بریک نہیں ہوتا تب تک میرا وہی اسٹینڈ ہے دوست کیا کرتے ہیں دوسرے تیسرے دن پوچھیں گے سرابہ آپ کو کیا لگتا ہے اب بی ٹی سی کا کیا ہوگا ارے بھائی کیا ہوگا ایک دفعہ تیرے کو بتا تو دیا ہے ایک دفعہ تیرے کو میں نے بتا تو دیا ہے کہ تھٹی کے بریک ہوگا تو نیچے جائے گا otherwise ہم اوپر جائیں گے بتا دیا میں نے تیرے کو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا اوہ بھائی میں نجومی بیٹھا ہوں کیا یہاں پر نجومی ہوتا میں یہاں پر بیٹھا ہوتا کیا بائیڈن اٹھا کے لے جاتا میرے کو سمجھ رہے ہو تو اس کا جو پہلا لیسن ہے پہلا لیسن کیا ہے پہلا لیسن یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس مارکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ چیز آپ کو اپنے دماغ میں بٹھا لینی ہے یہ مارکٹ کا پہلا لیسن ہے پہلا پہلا لیسن یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میں کیوں کہہ رہا ہوں جب میں پچھلے 3-4 ہفتوں سے کہہ رہا ہوں تھٹی کے most important level ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو break کرے گا تو ہم بہت زیادہ نیچے جائیں گے کیونکہ جب market اپنا فیصلہ change کرے گی تو ہم کو بھی change ہونا پڑے گا تو آپ کو یہ چیز سمجھ لے لی ہیں کہ market میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کا جو risk ہے اس کو جو ہے limited کر لینا ہے limited آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ 30 کے نیچے آپ stop loss لگا دیں آپ کو کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھیں لیکن مطلب کہ ادھر کی بات وہ news اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا یہ والی trend line یہ والی indicator یہ ساری چیزیں secondary ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں secondary ہیں سب سے important کیا ہے سب سے important ہے price action price action آپ کو یہ جو chart ہے یہ آپ کو price action بتا رہی ہے کہ بھئی اس کو کیا کرنا ہے باقی ساری کی ساری جو indicators ہیں وہ اسی سے بنتی ہیں اسی سے drive ہوتی ہیں وہ secondary ہیں پہلے یہ جو قدم اٹھائے گی وہ ہی چیزیں indicator کے اوپر آئیں گی یہ اپنا فیصلہ change کرے گی تو indicator بھی اپنے آپ کو change کر دیں گے ٹھیک ہے بھائی تو دوستو یہ میری ایک چھوٹی سی analysis تھی میں نے اس میں full کوشش کری کہ میں آپ کو یہ چیزیں سمجھا پاؤں کہ market کس طریقے سے کام کرتی ہے آپ کو اپنے emotions کو کس طریقے سے control کرنا ہے آپ کو کس طریقے سے کام رہنا ہے آپ کو اپنے emotions کو trigger نہیں کرنا آپ کو بلکل relax رہنا ہے اس کا یہی طریقہ ہے جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا کہ آپ کو یہاں پر کس طریقے سے کام کرنا ہے آپ کا جو mind ہے اس کا جو focus ہے اس کو divert مت کریں اس کو ہزار جگہ پر divert مت کریں کیونکہ اس سے آپ کو کچھ بھی gain نہیں ہونے والا focus کسی ایک جگہ پر رکھیں گے تو آپ اس کے expert بن جائیں گے لیکن focus اگر آپ ادھر 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 کرتے رہو گے کچھ سمجھ نہیں آئے گا اور آپ اپنے emotions کے بنیاد کے اوپر فیصلے لیتے رہیں گے امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو kindly اس کو like کریں اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں اور میرے youtube channel کو subscribe کریں کیونکہ یہ جو youtube channel ہے یہ بہت زیادہ undervalued youtube channel ہے جس طریقے سے ہمارے پاس altcoins ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ undervalued ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ والا جو youtube channel ہے یہ بہت زیادہ undervalued ہے آپ اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں تو اس لئے آپ کو اس کو فوراں سے subscribe کر لینا ہے آج کے لئے اتنا ہی ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کچھ اور analysis کے ساتھ